جننی جنک راجیس کے پربوسری سیتارا سیابر رام چنبر جی کی جائے شری پاون ستہ نمان جی کی جائے شری امابت مہدیب جی کی جائے شری نرمدہ میاں کی نمہ پاروا دیو 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 د موسیقی 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 یہاں تک کہ بھگوان شری رام کے پرتی ترک کر بیٹھی ونوازی شری رام کو بیرہ میں رام کو دیکھتے ہوئے بھگوان شنکر نے تو پرنام کیا جے جے سچدانند جگ پاون اسکہ چلے منو جے نساون پرنام کیا جے سچدانند کہے کے شیو جی ماتر پرنام کرتے تو ترک نہ ہوتا کین تو شیو جی بول گئے بھجا بھی سکتے ہو سنتے ہوئے بھجا تو جے سچدانند کہے دیا سچدانند اور ناری کے بیرہ میں روئے یہ بات کچھ ارے پتنی کہیں چلی گئی وہ تو رونے کی کیا بات ہے پتنی گئی وہ تو کیا کرنا چاہیے کھوج کرنے چاہیے ٹی وی میں دینا چاہیے پولیس میں ریپورٹ لکھانے چاہیے اور یہ رو رہے ہیں ناری کے بیرہ میں اور نہ ملے تو پین چھوڑا کے دوسری کر لینا چاہیے سیدھی سیدھی بات تو ہی لگتی ہے لیکن ناری بیرہ دکھ لہے ہوں اپارا ناری کے بیرہ میں رو رہے ہیں یہ سب اور ایسے بیرہی بیکتی کو دیکھ کر میرے پتی شنکر پرنام کرے اور پرنام بھی ٹھیک ہے جائے سچی دانندہ کہ کر کے سچی دانندہ بھگوان کی جائے ستھی کے من میں ترک اوتپنہ ہو گیا اب یہ جو ترک والی بھدھی ہوتی ہے نا یہی حالانکہ پرامبہ تھی کنٹو پوروکال میں پورو جنمہ میں یہاں ترک کرتی تھی تو جو تارکک ہوتا ہے تارککوں کے پرتیق کتھا نہیں کہنی شاہی ہے ترک کسے کہتے جسے ماننا ہی نہیں ہے تم جو کہہ رہے ہم نہیں مانتے ارے کوئی ماننے کا کوئی سبوت تو بتائیے تو وہ کچھ نہیں ہم کو نہیں ماننا جب ایسی باتیں ہو جاتی ہے تو سمیہ نہیں ہے رام کھتا بھاکنے کا گھٹنا کیا کہی ہے رچ مہیس راگ بزلایا کرتے جائیے رچ مہیس من مانس راکھا لیکن ابھی سمیہ نہیں ہوا من میں تو رکھ دیا ہے کن تو سمیہ نہیں ہے کئی بار ہمارے گھر میں برد بجرگ ہوتے ہیں سمجھانا سکھانا چاہتے ہیں لیکن بچے مانے تب تو نہ اگر بولے بھی تو کہیں گے باپ جی آپ بیٹھے رہیے زمانہ کہاں پہنچ گیا کہاں پرانی باتیں لگا رہے گا لیکن جب ٹھوکر کھا کے ایک دن آ جائے گا پھر دھیرے سے برد کہے کہ بھائی پہلے ہی یدی تو مانتا تو ایسی نوبت نہ آتی تو پھر وہ کہے گا دادا جی اب کہیے کیا کرو اب سمیہ ہے کہنے کا کسان جب کھیٹی بوتا ہے تو سمیہ آنے دیتا جس کو کیا کہتے ہیں وقتر اس کا وقت آنے دیتا ہے ایسی نہیں تھوڑا پانی آ گیا اور بو دیئے نہیں کیونکہ بویا ہوا اگنا چاہیے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہو یہ بونی کرتا ہے ایسی گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے بولتے ہی رہ جاتے کسی بھی بات پر نہیں بولنا یہ تم ایسا کرتے ہو تم ایسا کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں اس کو بھی لگتا یہ بولنے والے ہیں اور ہم سننے والے جائے جائے سیارام پرینام کچھ نہیں سمیہ آنے دو کہ ہمارا بولا ہوا مرشا نہیں جائے گا یہ کامیاب ہوگا تب ہی بولنا چاہیے اور یہی کارن ہے کہ مہ بھارت میں پتاما بھیشن چوپ رہے درونا جاریے چوپ رہے دروپدی نے پوچھا تھا یہ کوئی نیائے ہے بتائیے شتری کو دعاو پر لگانا کوئی نیائے والی بات ہے نیائے اوچیت ہے لیکن سمیہ نہیں تھا سچ بتانے کا کیونکہ قوم کی سبھا میں ایک راج ہن سب بولے اس کا کوئی نیائے ہو ہی نہیں سکتا جہاں دھرتراش اندھا بن کر راشتر کو سمال رہا ہے راجہ بولے دلہ لے اب راجہ ہی نہیں سب سن رہا ہے راجہ کیسے سب ہو رہا اور یوراج سب کر رہا دریو دن سب کر رہا وہاں بول کر ہی بھی کیا ہونا ہے تب ہی بولیے کہ جب آپ کا بولا ہویا اس کا اپیوگ ہوتا ہے ورنہ تم بولتے جاؤ وہ سنتے چلیں تو بھگوان شنکر نے اس مانس کی رچنا کب سے کر رکھی تھی کنٹو سمیہ نہیں آیا تھا پتنی کو سنا رہا ہے پتی اور پتنی کا سمندہ یہ سی لیے ہوتا ہے کہ پتنی یہاں دھرم پتنی کہاتی ہے کوئی بھی دھرم کرم یدی پتی دیکھو پتی یدی پتنی کو چھوڑ کر کوئی دھرم کرم کرے تو اُبہ کرم ادھرہ مانا جاتا سیتہ کے تیاک کے پچھات رام کو بھلی مورتی بنانی پڑی لیکن وامانک میں جان کی کہ سوارنمائی پرتیمہ رکھ کر ہی یگی کا سنکلپ پورا کرنا بڑا یہ ایتحاس ہے یہ بینا نہیں ہو سکتا اس لیے سب سے بڑی دھرم یدی ہے تو پتی پتنی دونوں مل کر جس کو آج کل کہتے ڈبل انجن کی گاڑی یہ دونوں پہیے ہیں دونوں ایک دوسری کی بینا ادھرے مانے جاتے ہیں تو بھاریاں مطرم گریہیشو یدی پتی کو بھی کچھ کرنا ہے تو پتنی کی سلاح لے کیونکہ مطرمت ہے ضروری نہیں کہ پتنی سلاح ہی دیتے بیٹھے ہاں پتی اگریم ہونا چاہیے آگے باہن تو کوئی چاہیے نہ دو عدیقشو نہیں ہونا دو چودھری نہیں ہونا پتی کو آگے کرے تم پتی کے پیچھے رہ کر بھاوری لیتی تھی پھیرے لیے ہونا تو اس کے پیچھے پیچھے کچھ کو کرنے دینا تو گراستاشرم ڈنگ سے چلے گا تم یہ دی سامنے ہو گئی ہو تو پتی کا اپمان ہو جاتا تو بیچارہ نیرنے لینے میں سکچ آئے گا ایسا کرے تو پتنی کیا کہے گی ہے نا یہ سب باتیں ہو جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ دھرم کرم میں پتی پتنی دونوں ساتھ میں ہونی چاہیے اور رام کتھا تو شیو جی نے اپنے بھردے میں رچ کے رکھی کنٹو انکل سمائے نہیں ہے کیونکہ دکش کی بیٹی جو ستی ٹھہری چتری باپ کی بیٹی ترک کرتی ہے اور یہی دکش کی بیٹی ستی دکش کی یگیا میں جل کر بھاسمہ ہو گئی اب جن میں تمہرے بھوان نیج پتی لاغی دارون تپ کی یا اب جن میں تمہرے بھوان نیج پتی لاغی دارون تپ کی یا اس جانی سمسے تجہو گرے جا جانی سمسے تجہو گرے جا جانی سمسے تجہو گرے جا جانی سانسہ جتا جو گریجا وہی شیو جی جو پہلے ستی تھی وہی سیا اپراج ستی جو کینا تھی اپراج سنکر پریری ہر برہ جائی بہوری پتی کے پتو کے چگ جو گانل جری اب جن میں تمہارے بھورن نج پتی لاغی دارونا تپکیا اس جانی سانسہ جتا جو گریجا سرودہ سنکر پریہ وہی ستی اب گریجا ہو گئی جو دکش کی بیٹی تھی اب وہ پارواتی بن گئی پارواتی ارتھا پاروات کی بیٹی کس پاروات کی بیٹی بنی ہماشل ہماشل اور مینہ کی کوکھ سے پارواتی نے جن ملیا اب بھگوان شنکر جب کہلاس پہ بیراجے ہوئے تو ماں پارواتی شیو چرنوں میں آ کر بیٹی حالانکہ گرہست ہے اور پتنی جب آ کر بیٹے تو کیا کرنا چاہیے رام کتھا کی ویشہی میں پرشن پوچھتے ہیں حالانکہ پتنی آ کر بیٹے تو پتی کیا سمجھے گا ہاں کوئی بات ہے آج کیا سبجی بنائے یا تو تم نے یہ قبول کیا وہ تو کیا ہی نہیں ہے لیکن دھنے ہے وہ دام پتے کی ستسنگ بھی ہوتا ہے دونوں پتنی پتنی آ کر بیٹھے ہیں اور کسی لیے بیٹھے کہ برحم چرچہ بھگوچ چرچہ آتمودھار کی چرچہ کچھ ہو رہی ہو تو ایسا گرست آشرم بھی دھنے ہے تو ٹھیک ہے اور اپنی بیواری باتیں کرو یہ تو ٹھیک ہے لیکن کبھی کوئی آئیسا بھی تو سمجھ نکلے کہ دونوں برحم چرچہ کر رہے ہیں آتمودھار کی بات چل رہی ہے آج پاربتی آ کر بیٹھی اور شیو جی نے آسن دیا پاربتی بھل یو سر جانی گئی سمبھ پائی ماتو بھوانی جانی پری آیا آر روی تکینہ جانی پریہ پتنی نہیں میری پریہ کرنے والی ہے اس لئے پریہ جانی پریہ آدھر آئیے 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 آدھر آتکینہ بام بھاگ ہج آسن دی اور بام آنکھ میں آسن دیا بیٹھی ہے سویم پتی آسن دے رہے کیونکہ آج میری باتنی نہیں بلکہ پریہ ہے پریہ کسے کہے جو پرتی کا پتی کا پریہ کرنا چاہتی ہے جانتی ہے اور شیو جی کا پریہ کاریا کیا ہے بھگوٹ چرچہ رام کتھا سے پریہ شیو جی کو اور تو کوئی ہوئی نہیں سکتا تو ماتا پاروٹی نے رام کتھا کے سندرب میں پرشن پوچھے اور بھگوان شنکر آج اس کو اور شیو جی اس کا ورنگ کرتے ہیں ہو گیا ابھیس رام چریت مانس کو ہم نے پرثم سلوک کو دیکھا منگلہ چرن کے دویتی سلوک کو دیکھا پرثم سلوک میں وانی اور بینائک ارثات ماہ ساردہ اور بھگوان گانے جی کی وندنہ ہوئی دویتی مانتر میں بھوانی شنکر جو شردہ ویشواس کے پرمان ہے پرتیخ ہے ان کی وندنہ ہوئی اور اس تیسرے مانتر میں شریطل صداد جی بابا کئی ہے یا بھگوان شنکر کئی ہے گرو کی وندنہ کر رہے ہیں یہ منگلہ چرن ہے منگلہ چرن کسے کہتے ہیں جو سریشتھ اور جیشتھ ہے وہ ہم پہ انکل رہے یہی منگلہ چرن ہے منگلہ چرن کسے کہیں گے جو سریشتھ ہے دوسرا جو ہم سے جیشتھ ہے عمر کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہم سے یہ دی عمر میں بڑا ہے نا اس کو آدھر دینا چاہیے جیان میں بڑا یہ دی چھوٹا بھی ہے تو آدھر دینا چاہیے اور عمر میں بڑا بھی یہ دی ہے تو ہماری سناتن سنسکرٹی سب بھتا کہتی ہے کہ وہ کیسے بھی ہو لیکن اس کا اپمان نہیں ہونا چاہیے یہی منگلہ چرن عرثات منگلہ چرن ہے تو کیا بات ہے جیشتھ اور سریشتھ یہ دونوں کا اپمان سریشتھ کیسے کہتے ہیں جو عمر میں چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا ہے پرہلات پاچ برشکہ ہے اور ہرن کشپو ایک سو پاچ برشکہ ہے لیکن سریشتھتا کی درشتی سے بڑا کون ہے یہ پرہلات مانا جائے گا وہ تو ایک سو پاچ کا ہو کر بھی کہاں بھگوان ہے کہتا اور پرہلات کو جرے جرے میں کن کن میں کہاں بھگوان نہیں سب اور دیکھرا سریشتھ ہے تو سریشتھ کو پرنام کیا جائے اور ہم سے دیشتھ جو ہو عمر میں جو دیشتھ ہے کوئی بھی ہو پڑوسی ہو گھر میں ہو باہر ہو ہم سے بڑھا ہے نا بھگوان بودھ کہتے ہیں دھم مپد میں کہ یدی ہم سے کوئی چھوٹا ہے اسے بالوت سمجھنا چاہیے ہم سے ایک دن سے بھی کوئی بڑھا ہے تو اس کو پترووت سمجھنا چاہیے اور جو ہمارے برابری کا ہے اس کو مطر سمجھنا چاہیے تو ہم سے یہ دی تھوڑا بھی بڑھا ہو تو اس کا آدھر کرے پتا کے سمان آدھر کرے جیشتوں کا سنمان کرنا سیکھے تم سنمان کرو بھی تو دنیا تمہارا سنمان کریں گے اس لئے سنمان کی نیو رکھتے ہوئے ویکتینے بھی وہار کرنا چاہیے تو یہ منگل آچرن کی شرنکھلا چل رہی ہے منگل آچرن کا مطلب منگل آچرن اور منگل آچرن کیا ہوتا ہے جیشت ایوام شریشتوں کا آدھر کرنا ان کے پرتی نمن کی بھاونا رکھنا تو پہلے منتر میں تلسیداد جی بابا بھگوان ونائک اور ونپانی ساردہ دونوں کی بندنا دوسرے میں بھوانی اور شنکر دونوں کی بندنا اور تیسرے میں واندے بودھم ایم نتیم واندے بودھم ایم نتیم گرم شنکر روپنم واندے بودھم ایم نتیم گرم شنکر روپنم یم آشری تو ہی یم آشری تو ہی وکرو پی چندرہ سربتر بند تیسرے منتر میں تلسیداد جی بابا گرو کی بندنا کرتے ہیں کس گرو کی جو شنکر روپنم شنکر کسے کہتے شمم کرو تیسا شنکر شم کا مطلب کیا ہوتا ہے شم نومتر شم برونا یہ بید کی پریباشہ ہے شم اندرو شم مانے کلیان اندرہ ہمارا کلیان کرے شم ورنہ ورنہ ہمارا کلیان کرے شنکر تو شنکر کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا کلیان کرتا ہے نیرانتر کلیان بھاجن جو ہو اسی کا نام ہے شنکر تو تلسیداد جو بابا تیسری منتر میں گرو کی بندنا کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے گرو شنکر روپنم گرو کیا کرتا ہے نیرانتر شش کا کلیان ہی کرتا ہے دیکھو پیتا اپنے پتر کا کلیان چاہتا ہے نیرانتر کلیان چاہتا ہے لیکن بیابہارک کلیان چاہے گا پیتا کو کیا لگے گا کہ ہمارا بیٹا نام کمانا چاہیے دام کمانا چاہیے بڑا ہونا چاہیے یہ پیتا کی اچھا ہے پیتا کا کلیان بھوتیک ہے کنکہ گرو جب شش کا کلیان چاہے گا تو ابھوتیک اسی کا نام گرو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ بہت مٹ آشرم ہونا چاہیے بھجن کرو سچا گرو اسی کا نام ہے جو اس کو دھیان دھارنا سمادھی بھگوٹ پریم دیاک شما شانتی آدھی گنوں کا دھن جس کو پردان کرتا ہو تو دیکھو گرو کیسا ہوتا ہے تو کہا ہے وندے بھو دھم یم نیتیم گرو کیسا ہے جو بودھ آوستہ میں بیٹھا ہو بودھ کس کا نام ہے بھگوان بودھ کو پہلے گوتم تھے گوتم سے بودھ کیوں ہی ہے جب بودھ ہو گیا بھگوان بودھ کو جب بودھ ہو گیا تب سے بودھ کہا ہے اور ہم کو بودھ نہیں ہے تو ہم بودھ کہا ہے بھگوان بودھ اس لئے کہا ہے کہ انہیں بودھ ہو گیا اور کیا بودھ ہوا پتنی بیٹے کو چھوڑ کر سمجھ میں کچھ نہیں آتا اب ہم نے صحیح یہ جمعیا یہ باندھ آیا یہ بھلا ٹھکا کیا تمہارے مرنے کے بعد کیا کروگے اس کا بتاؤ تم چلے کرائے پوڑھتے سامبھارتی اب ان کے کون ہے بال بچے کون سامبھالے گا آتا ہے ہر وقتی آتا کچھ تو بناتا کچھ تو کرتا چلا جاتا اور جانا ہی ہے تو بنایا کیوں اپنے خاتر محل بنایا آ پہ جا کے جنگل سویا اب یہ بنایا کیوں مسان میں جا کر ہی مرنا تھا تو یہاں کیوں کیا تو بھگوان بودھ کو لگا کہ کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تیری دنیا کیا ہے کوئی ہم سے کھلا رہا اور ہم کھیلتے رہے جائیے کیا باقی ہے بھگوان بودھ نے جب یہ جانا کہ یہ سب نیرر تھک ہے اور ہم اپنی بودھا وستہ میں ہوں یہاں جو بھی ہے اپنا کریان ویان ہے آئے ہو پریم سے جیو اور اس کے پسچہ جب جاؤ گے تو بھل جاؤ آئے تو ویلکم آئے تو ویلکم گئے تو بھیڑکم آئے ہو تو پورا یہ آدھر یہ گھر میں رہتے ہوئے سب کے پرتی اپنی وفاداری نبھانا کینٹو یہ دی گیا تو رونا نہیں آنا چاہیے گیا گیا آیا آیا ارے تمہاری یہاں گیارنٹی نہیں تا اور کس کی گیارنٹی کیا لے رہے ہو اسی کا نام بودھا وشتہ ہے بھگوان بودھ نے جب اس بودھ ستو کو پالیا بودھ ستو کو پالیا تبہ ہی گوتم سے بودھ بنے اور یہ بودھ سدہ سرودہ کیلئے رہنا کیا بودھ کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں یہ تو بات سکتے ہیں تم یہاں کے نہیں ہوں کہاں جاؤ گے پرساپور پرساپور کی بھی نہیں ہوں کیونکہ کئی بار اپنی بدلی ہوتی گئی چکھل دارا اکڑا 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 اور یہ شریر بھی جب چلا جائے گا تو تم کہاں اور ہم کہاں پرتیدین راتری میں ہمارا مرتی ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن مرے ہوئے ہوتے تو سونے کے پہلے تو بستر پہ ہوتے لیکن نین لگنے کے بعد میں کہاں ہوتے یہ گھومتے رہتے سپنے کے روپ میں پتہ نہیں کہاں گھومتے رہتے پھر گھوم گھام کے آ جاتے تو سمجھنے میں کچھ سیکن لگتا ہے کہ ہم یہ ہی تھے یا اور کہیں تھے ہوتا ہے نا پرتیدین راتری میں ہم مرتے دین میں پناہ جنم لے لیتے جاگتے ہو تو جنم ہو جاتے موت کی پرکریہ اور نین کی پرکریہ میں بیشے شندر نہیں ہے جیسے آپ کو نین لگ جاتی پتہ نہیں لگتا موت بھی ایسی چیت ہے صرف مرت چیر نندرہ ہے اور جو سوتے ہے وہ نتی کی نندرہ کوئی فرق نہیں ہے تو پرتی دن راتری میں ہم سب کا تیا کرتے ہے تو ایسے ہی جیتے جی جب ان بندنوں سے مکت ہو کر آپ ماتر جیو گے سب کو سکھ شانتی دو گے اور سویم بھی سکھی رہو گے اسی کا نام بودھا وستہ ہے باد سمجھ میں آئی بودھ یعنی اس کا مطلب کوئی آتما میں رمن کرتا یہ تو بات سکتے اسی کا مطلب آنا آتما بھاوتک میں رمن نہیں کرتا گرو اسے کہنا چاہیے یہ بھاہر یا سکتہ میں نہیں بلکہ پارمارتھ آتما سکتہ میں جو سدا سدا کیلئے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے انہیں بودھ ہو گیا ہم کو بودھ نہیں ہم بدھو کے جیسے جاتا کس ہوئی آتا آس جال پوڑا آس کرائی تی کرائی یہ کرائی ارا کرو برا کرو چلتا ہی چلتا رہ تھا اوپکرم ویکتی کی جندگی سماپ تو ہو جاتی پھیر بھی ہمارا ایک سدھان تا کتی ضرورت ہے اور سوچو کہ آج ہی مر گئے تو دنیا کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے سوچو کہ آج اپنا ہر attack آگیا جائس آرام بتاؤ کیا کریں لوگ تیرہ کر لیں گے بڑیا کھا لیں گے میٹھا میٹھا جائس آرام تمہاری کہاں ضرورت کس کو ہے مرون کتی لامبان کٹھائی تھامبوا جائس آرام لامبان آئی ہو تو جنم جنم لامبان اور یہ تھمبان آئی ہو تو ابھی بھی تھمبا کر تم اپنے موکش میں مکتی میں اپنے آتما آنند میں بھگو دباؤ میں بیٹھ سکتے ہو جی سکتے ہو تو سنت مہا پورش جتنے ہوتے ان کے بھی پریوار تو ہوتی ہوں لیکن باوجود بھی ان کا شریر تک نہیں ہوتا تو اور کیا ہوگا اسی کا نام بودھ آوستہ ہے وندے بودھ میم نیت یم نیت یم جو اپلا جوال چا کونی مرتے تیالا نیروب جائلہ جاتو نن تو جلتے نا تیوال مان سالا سا باتے کھر کئی پڑھ نہیں باتے نا کتی نیرات سکتا جائے بان نیت یم ہمیشہ نہیں لگتا چلا جاتا اپنے کام میں لگ جاتا ہے وندی بودھ میم نیت یم مجھے بتاؤ ہمیں سرپدان شوا ید چلا جاتا تو یہ سمجھے چلا ہی گیا تھا یہ جو ملی جندگی یہ تو سرپ جینے کیلئے تھا کھر جینے دی اب یہ ہوتے ہوئے بھی چاہتا رہوں گا کہ آرے ہاں یہ کرنا ہے تو بودھ کو بھول گیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے تو بودھ میں ہوں بندے بودھ میم نشچنت جینا جو بیکتی کو آجا جاتا چنت جی رہے سب جی رہے فٹ پات پہ سونے والا بھی جی رہا تو عربو پتی بھی جی رہا دونوں جی رہے اور مجھے لگتا ہے کہ عربو پتی کو بھی بھی در ہوگا لیکن فٹ پات پہ سونے والا مست بڑیا ساب پیپر پڑھنا ہو گیا دے دی جی ڈال کر سو جاتا بڑیا کوئی کھانا دے دے کھا لیتا کوئی بیکٹریہ کچھ کرے اس کو نہ کرو نہ کچھ کرے مست پھٹ پات پہ سویا رہتا موت آئے تو چلا جاتا نہیں آئے تو جی رہتا اچھا لگتا ہے اور ہم چنتہ میں چنتہ میں دنیا کس پردھا میں دنیا میں تو ایسا مکان دیکھا ہمارا ہونا چاہیے دنیا میں ایسا ایسا دیکھا ہمارا ہونا پردھا سے سکھ نہیں ملے جب ہمیں جان لیں گے جی 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 جن مرت کے مد میں جو جی 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 مقصد یہی ہو کہ ہم سے کسی کو دکھ نہ ملے ہم سے سب ہی کو سنتوشتی ملے خوشی ملے سویم بھی خوش رہو اور دوسروں کو خوش رکھو بس ہو گیا اتنا جو جی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہی جی تو اس لیے یہ سب چیزیں نیرارتھ ہو کر بس اپنے جی میں آتما آنند کو پرابت کری اسی کا نام بود آوست ہے یما شریطو ہی وکرو پی چندرہ سر بات رواند دی دویتیا کا چندر ماں ہوتا ہے نا پورنی ماں کا چندر گول ہوتا دویتیا کا چندر کائسا ہوتا تیڑا ہوتا تو تیڑا جو چندر ہے وہ شیو جی کے بھال پہ ہوتا یما شریطو ہی وکرو پی چندرہ سر دویتیا چندر کا درشن کیا جاتا پورنی ماں کے نہیں اما اُس ہونے کے بات میں پرتی پتہ ہوتی ہے اس کے بات دویتیا آتی چندر درشن کا مہت ہو ہے پورنی ماں کا چندر درشن نہیں دویتیا کا کیوں اب یہ دویتیا کا چندر تیڑا ہونے کے باوجود بھی شیو جی کے ماتھے پر ہے تو بتاؤ شیو جی ایسے تیڑھوں کو بھی اپنے ماتھے پہ دھارن کرتے گرو کا یہ تو کام ہے دنیا تیڑھ ہی چلتے رہے لیکن یہ تیڑا نہیں چلتا یہ ایسا ہوتا ہے بھوت پرتوں کو سب نے نکار شنکر نے کہا نکار بھوت شیو جی کا ان کے بنا نہیں بنتا ایسے بھوت پرت سیطان دنیا کی مجا ہے لیکن جو وکر کو بھی تیڑے کو بھی ستھان دیتا ہے ایسا گرو یما شریط ہی وکر بھی چندرہ سربتر نن بند تی جو وکر کو بھی ستھان دیتا ہے تیڑے چلنے والے کو بھی آشرے دیتا ہے ایسا گرو کا لکشن کیا ہے گرو کا لکشن جو بودھ میں ہوتا ہے جو صدا سر اداد دوسروں کا کلیان کرتا ہے اور وکر کو بھی ستھان دیتا ہے ایسے گرو کے شری چرنوں میں تل شداد جی بابا وندن کر شری گو پال کرشنا بھگو cows siyabra bago 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 موسیقی 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 موسیقی